اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید پاکستان کی مشت ہر حکومت کے لیے ایک مشکل چیلنج رہی ہے اور یہ جو حکومت جا رہی ہے اس سے پہلے بھی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی اس پر بہت زیادہ بات ہوتی تھی کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں خالات مشکل ہیں چیلنجز بہت سارے ہیں بارہل اب یہ بڑا اہم موقع آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے اور حکومت اپنے اختیارات تفیز کر کے جا رہی ہے نگران حکومت کو اور نگران حکومتوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی عام پیشترفت ہوئی کہ ان کے اختیارات بھی جو ہے وہ اس میں ان کو وسط دی گئی ہے اور موہدوں پر بینل قوامی موہدوں پر عمل درامت کے حوالے سے ان کے پاس اختیارات ہوں گے ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہیں صورتحال بڑی ہی فریجائل ہے اعتماد کی بھی کمی ہے تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایسے وقت میں ضرورت ہے اس وقت نگران حکومت کو بھی ان اختیارات کی اگر کیا باقی ان اختیارات کے ضرورت ہے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے دوسرا عام بات کہ اس حکومت کی معاشی کارکردگی کیسی رہی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی خراب معاشی کارکردگی کی وجہ سے ان کو بہت سارے مشکل فیصلے کرنے پڑے انہوں نے اپنی سیاست ان فیصلوں کی وجہ سے دعو پر لگا دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلے کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو حکومت اپنی ایک کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے لیکن کیا واقعی حالات میں بہتری ہوئی ہے یا ابتری ہوئی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو لوگوں کے لئے بڑی مشکل کا باعث بنے خاص طور پر مہنگائی کا جو ایشو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اور اس حکومت کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا اور آنے والے اندازے بھی کچھ حوصلہ افضاء نہیں ہیں اس میں مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں کمی کے حوالے سے مگر یہ کیسے ہوگا نگران حکومت کے دور میں یہ معاملات کس طرح سے چلیں گا اور پھر عام سوال یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کے لئے یہ معاملات چلانا کتنا مشکل ہوگا یا آسان ہو جائے گا ڈالر ایک بڑا ایشو ہے آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس کے اندر کمی ہو جائے گی روپے کی قدر میں استحقام آئے گا لیکن مارکٹ میں ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ معاہدے کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلی حکومت کے لئے کیا چیلنجز ہوں گے نگران حکومت میں یہ معاملات کس طرح سے چلیں گا اور پھر اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کے لئے یہ معاہدشی چیلنجز کس طرح سے ہوں گے تو اسی پر آج کی پروگرام کی بحث ہے اور ہم نے ایک بڑا اسٹین پینل میرے ساتھ موجود ہے مشہددان ہیں مشہد کو سمجھتے ہیں ان سے ان معاملات پر بات ہوگی میرے ساتھ جو آج کی بحث میں ہم مہمان جوائن کر رہے ہیں حارون شریف صاحب سابق بورڈ آف انویسمنٹ کے چیرمن رہ چکے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب اگین این ایکسپرٹ آن ایکانومی یہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں لنک کے ذریعے اور مضامل اسلم صاحب ترجمان رہ چکے ہیں وزارت خزانہ کے تحریک انصاف کے دور میں ایکانومی کے ایکسپرٹ ہیں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور میں گفتگو کا آغاز مضامل اسلم صاحب آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میرے خیال ہے یہ جو ابھی حالیہ چینجز ہوئی ہیں قوانین کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں نگران حکومتوں کو اختیارات کچھ دیئے گئے ہیں موشی اختیارات آپ کو لگتا ہے کہ باقی ہی پاکستان میں جو نگران حکومت آنے والی ہے اس کو اس موقع پر اس وقت ان اختیارات کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے عصاق دار صاحب کو بولتے ہوئے سنا انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح ماشی صورتحال سے گزر رہے وہ نوے دن جو ہے ایک نگران حکومت جس کے پاس کوئی اختیارات نہ ہو تو اس کا متحمل نہیں تو اس سوال کا پہلا جواب تو یہ کہ آپ نوے دن کیوں کر رہے ہیں آپ پوری مدت کر کے ساٹھ دن جو ہے یہ کہانی کر لیں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متحمل نہیں ہو سکتا تو یہ جان روچ کیوں آپ دو چار دن پہلے یوے اس کو ڈیسول دی رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ساٹھ دن پہ آ جاتی یہ بات تو کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے ساٹھ دن کے اندر معاملات ختم ہو جائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں نا آپ جیسے سٹیٹ وینگ انڈیپینڈنٹ ہو گیا اب سٹیٹ وینگ اپنی معاشی پالیسی دیپینڈنٹ ہے وہ ایکشینج ریٹ کیا ہونا چاہیے شرسود کیا ہونا چاہیے کسی طریقے سے بجلی بڑھانے کے لیے بھی حکومت پاکستان بڑھاتی ہے تو نیپرا اپروف کرتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے لیے کوئی خانونی اسیمبلی سے پاس نہیں کرانا ہوتا تو وہ تو کے ٹیکر بھی کر سکتی ہے اور نیپرا جو ہے خود مقتاردار ہے بقول ہمارے سارے لوگوں کے اسی طرح ہوگ رہا ہے وہ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں خود مقتار ہے وہ قیمتیں جو ہے وزیر آدم ہا اس کو بیٹا ہے وزیر آدم اس کو اپروف کرتی ہے اس کے لیے بھی کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح چوتھا ایک ادارہ ایف بی آر ایف بی آر بھی جو ہے اپنے آپ میں کافی حد تک خود مقتار ہے اور بجٹ جب پاس ہو گیا تو ایف بی آر کا کام ہے اس چیزوں پر ٹیکس لینا اگر ان کیز اس کو کوئی احسار ہو جاری کرنا ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی بیسے وہ ایک سسی دن بات بات ہے پاس کرانی جیگا ایسی سی پی ایک پانچوائی دار ہے ایسی سی پی جو ہے وہ بھی خود مقتار ہے اس کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اب رہے گی پرائیوٹائزیشن تب پرائیوٹائزیشن ایک ایسا سینسیٹیب معاملہ ہے کہ اگر یہ کرٹیکر آر کے اس کو بیج دے کوئی چیز تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی احساسے کو اتنا آسانی سے نہیں بیچنا چاہیے کیونکہ اس میں دو چیز ہوتی ہیں ایک تو احساسہ ہے اس کے بعد جو وہاں پر ملازمت میں لوگ ہیں اور تیسری چیز یہ کہ کس طریقے سے آپ اس کو بیچ رہے ہیں اس کے ٹرمز ایڈ کنڈیشن کیا تو وہ میں نے سنا تھا کہ وہ بیچ میں اگر کوئی پرائیوٹائزیشن کی یا کوئی سرمایہ کاری کی چیز آئے تو وہ اپروول دے دے تو یہ ایک نقصان ہو سکتا ہے ملکوں اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کی اعتماد نہیں ہے تو اوور آل لیکن آپ کو کیا سمجھ آتی ہے یہ کیوں کیا گیا دیکھئے سوال تو اس وقت تھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب اعتماد کی کمی ہو اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پیسے آئیں تو اس لیے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا لیکن آپ کو کیا سمجھ آتی ہے یہ اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے لیکن انڈر یہ آئی ایم ایف کا بہانہ بنا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں تو آئی ایم ایف نے اس زبان نو مہینے پروگرام ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ یہ حکومت کی اندر سارے ایکشنز پورے ہو جائیں اب اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئی ایم ایف کا کوئی مسئلہ ہوگا اور آئی ایم ایف انڈرس ٹائنڈ بھی کرے گا اگر ایک دو مہینے تین مہینوں پنی چوگر کیا ہمتانو ساری تو یہاں تو مجھے نہیں نظر آرہا مجھے ایسا شک لگتا ہے کہ اگر الیکشن تین مہینے میں یا دو مہینے میں نہیں ہوتے وہ ہلکا بندی کی کوئی پروگل نہیں آجاتی ہے یا ایکس والی پروگل نہیں آجاتی ہے تو وہ جو ہے یہ معاملات آگے چلے مجھے یہ شک لگتا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی گراؤنڈ پر جسٹیفیکیشن نظر نہیں آ دیا آپ اس کی بات ہے اور اپنے اداروں کو کوئی مختار کریں اس چیز سے بھی ہم نکل جائیں حارون شریف صاحب آپ کی کیا اس پر ٹیک ہے کیا واقعی نگران حکومت کو ضرورت ہے یہ جو عمل درامت کے حوالے سے بین الاقومی معاہدوں پر عمل درامت کے حوالے سے کہ وہ اقدامات کرسکیں اور اس لیے یہ قانون سازی اس وقت جو ہے وہ اس کی کچھ ضرورت بھی ہے اب جبکہ ہم ٹرانزیشن کے فیز کے اندر جا رہے ہیں جی جہاں تک ملٹی لیکٹرل ادارے ہیں وہ تو پاکستان کو اس فیز میں بہت دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ کوئی ایسی پولیٹیکل لیول کی ڈیسیشن میکنگ تو نگران حکومت نے کرنی نہیں ہے تو میرا نئی خیال کہ یہ جو چینجز لائی گئی ہیں اس کا کوئی ملٹی لیکٹرل اداروں سے تعلق ہے اور ہمیں اس چیز کو خاص طور پر حکومت کے نمائندگان کو پبلک کے اندر بولنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو آئین ایف بھی جو ڈیل کرتا ہے وہ منسٹری آف فائننس کے بیوروکریٹ سے کرتا ہے سٹیٹ بینک کے گورنر سے کرتا ہے ان کو کوئی پرائیم منسٹر کے سائن نہیں چاہیے ہوتے اپنے ایگزسٹنگ پروگرام کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اب آتے ہیں جو میری سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے مجھے تو اچھی خاصی کلیریٹی ہے یہ جو ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں خاص طور پر گلف میں وہ اس وقت پاکستان کے اندر کچھ ایسٹس کو ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں ایسٹس سے میرا مطلب ہے کچھ کمپنیز کے شیرز ہیں ائرپورٹس کی بات چیتا ہے کیونکہ یہ ڈائلوگ میں نے خود شروع کیا تھا چار ساڑے چار سال پہلے ان کے ساتھ تب میں ان سے انویسمنٹ ہم لوگ کر رہے تھے اب جو آپ نے دیکھے ہیں تین چائر ٹرانزیکشنز جو پورٹ کی ہوئی ہیں تو یہ ایک لیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ غالباً جو میری سمجھ آ رہی ہے یہ ٹرانزیکشنز اس وقت اس لیول پہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے اندر رکاوٹ آئے اور اس کی جو فیصلہ سازی ہے اس کا ایک الہدہ قانون ہے جس کو انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز ایکٹ دوہزار بائیس کہا جاتا ہے نہ تو وہ پرائیوٹیزیشن ایکٹ کا حصہ ہے وہ ایک فرق قانون بنایا گیا ہے اسی لیے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب ہم ڈیل کریں گے اس کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ڈیو ڈیلیجنز کے جو پروسیز ہیں ان کو خاصت تھن کر دیا گیا ہے اور بروکریسی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو یہ کچھ ڈیلز ہیں جو چل رہی ہیں ائرپورٹ کی لیز ہے کچھ پورٹس کی بات ہے کچھ کمپنیوں کے شیئرز کو پلیس کرنے کی بات ہے تو غالباً اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ قانون سازی کی جارہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ انہی دنوں میں ہونے والا ہے کیونکہ اس کے لیے ایسا تاثر سے بن رہا ہے کہ انتظار نہیں کیا جا سکتا یا اگلی حکومت کے آنے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا خیال تھا کہ اپنے ٹینئور کے اندر فائنلائز کر لے گی وہ نہیں کر پائی اب وہ اس لیول پہ ہیں کہ جو ان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ جی اب یہ کام رکنا نہیں چاہیے اس پہ کافی کام ہو چکا ہے تو ان کو کمفرٹ دینے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے لیکن کیونکہ اس کو اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جاتا سٹیکھولٹرز کے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں اگر نگران حکومت جو ہے اس میں کیا گیرنٹی ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ ایری چیزوں کو آگے لے کر چلے گے ان کا مائنڈ سیٹ فرق بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو ایک ہم نے کانسل بنائی ہے ایسا ایف سی غالباً اس امبریلا کے تحت اس کو انشور کیا جائے گا کہ ہم نے ان چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے تو میری تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قانون سازی ملٹی لیٹرل فوکس نہیں ہے وہ تو ہمارے ریگولر کانٹریکٹس ہوتے ہیں یہ جو ایک ایساٹ ٹرانسفر تھوڈیفرٹ میکنزم کی آج کل ڈیل چل رہی ہیں یہ ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چینجز کی گئی ہیں چھیک ہے خاکہ مجیب صاحب کتنا مارجن آپ دیکھتے ہیں نگران حکومت کے پاس ہوگا جبکہ یہ بات ہوتا ہے کہ نیا موہدہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جو ایگزیسٹنگ موہدیں ہیں ان پر عمل درامت کے لیے ان کو اختیار حاصل ہوگا تو وہاں پر کتنا سکوپ آپ دیکھتے ہیں نگران حکومت کے لیے اس قانون سازی کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان تینکیو فور ہارنگ می سو پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ امنمنٹ ہے کیا امنمنٹ یہ ہے کہ جہاں قانون میں یہ لکھا ہوا ہے یا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مینج کر سکتے ہیں جو ارجنٹ میٹرز ہیں اب آپ کئی میٹرز کو ارجنٹ نہیں سمجھیں گے میں نے دونوں کیرٹیکرز جو لاسٹ رہیں گے ان کے ساتھ کیونکہ کام کیا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کا مائنڈ سٹ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ میں ان کو کہتا تھا کہ ہمیں کچھ کام کرنے چاہیے تو ان کا مائنڈ سٹ امیڈیٹلی ریاکشن کا یہ ہوتا تھا کہ یہ ارجنٹ ہے خاکان کہ نہیں ہے ارجنٹ جب آپ ایک بڑی ہی ڈیفرنٹ سیچویشن میں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں سمجھتے بہت تھوڑے لوگ ہیں تو وہ اس کو بہت ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے ہیں اسی لئے پاکستان نے تئیس میں سے اکیس پروگرام جو ہیں وہ انکمپلیٹ چھوڑ دی ہیں ایک تو اس میں یہ امپاورمنٹ کلیرلی ان کی گئی ہے کہ آپ ملٹی لائٹرل اور بائی لائٹرل پارٹنرز سے ڈیل کر سکتے ہیں جو آن گوئنگ چیزیں کی ہوئی ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام آن گوئنگ ہے اس کی کمپلیشن کی ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا کرنا پڑے گا ان کو اسی طرح بائی لائٹرلز کے ساتھ کام ہو رہا ہے مثلا ابھی آپ نے چائنا کا سنائنہ کہ ہم نے ایک ری پروفائلنگ کی ہے لیٹس اے کہ کوئی ری پروفائلنگ سپٹیمبر یا اکٹوبر یا نویمبر جب وہ ہیں ڈیو ہوتی ہے تو آپ کو وہ ری پروفائلنگ کرنی ہے پیسے وپس جانے ہے پیسے آنے ہیں یاد رکھئے کہ اگلے یہ جو نو دیس بارہ ماہ ہیں اس پر ڈس برسمنٹ آف پلانڈ ایکسٹرنل فائننسنگ آئی ایف آئیس کے ساتھ بھی اور بائی لائٹرل کریٹرز کے ساتھ بھی یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے دور رکھے ہوئے ہیں سو یہ کام انہوں نے بڑی کلیرلی کرنا ہے سو یہ پہلی امپارومنٹ آئی دوسری امپارومنٹ یہ آئی کہ آپ نے فور ایکزامپل اب اچھا اسی میں دیکھنے کی ہوگا کیسے ان کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ سپٹیمبر تیس اگر لیٹسے دس بارہ کو حکومت جاتی ہے اگست کو تو ان کو ایک مہینہ بیس تن جا کر پڑھنا ہے اور چونکہ کوئی پڑھتا نہیں ہے پاکستان میں کہ کیا لکھا ہوا ہے ایم ای ایف پی میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے ایم ای ایف پی کو پڑھا ہوگا جو اس وقت آنے والے ہوں گے ان کو پڑھنا ہے پڑھ کے انہوں نے سمجھنا ہے کہ کیا قانٹیٹیٹیو ٹارگٹس ہیں کیا انڈکیٹیو ٹارگٹس ہیں کیا کرائٹیریاز ہیں کیا آن گوئنگ سٹرکچرل بینچ مارکس ہیں اب ان کی منجمنٹ کرنی ہے یاد رکھئے بغیر منجمنٹ کے یہ پورے نہیں ہوں گے اور جیسے آپ ایکیس دفعہ پہلے کر چکے ہیں رحمان کہ چونکہ یہ پورے نہیں ہوتے تھے تو لوگ پوچھتے ہیں فنڈ کا پروگرام کیوں نہیں ہوتا یہ اس لیے نہیں ہوتا اس کے دو طریقے یا تو آپ پہ پہ پروفیشنل ٹیم لائیں پروفیشنل ٹیم ہم لا نہیں سکتے بکوز ہم ہمارا مائنسیٹ گیرڈ نہیں ہے اس طرف یا جو کیئر ٹیکر ایف ایم یا پی ایم یا انرجی کا منسٹر ہے وہ اس کو منٹر کر رہا ہو جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک اور انکمپلیٹ پروگرام آپ کا بن سکتا ہے آپ پچھلا پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ کے آئے ہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے اور آپ کے پاس روم یہ کرنے کا نہیں ہے اب جب میں نے اتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جب میں کیئر ٹیکر ایف ایم یا پی ایم کے ساتھ لیٹ سے پی ایم کے ساتھ یہ ڈسکاس کرتا ہوں تو مجھے گئے گا یار آپ مجھے اتنے کام کہہ رہے ہیں یہ سارے کام ارجنٹ ہیں یہ ارجنٹ بھی ہیں اور یہ کرنے والے بھی ہیں کیونکہ تیس ستمبر کو یہ سب چیزیں میٹ ہونی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے علاوہ وہ سارے ری پروفائلز اف ڈیٹس ہونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تو ایک چیز ہے ابھی تین چیزیں اور آپ نے کرنی ہے جو اون گوئی ہیں جو نون ڈیٹ سائیڈ میں ہیں وہ کیا ہیں آپ کو اس وقت کچھ پیسے آنے کی امید دو جگہ سے بندی ہوئی ہے اس پیسوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ نے آرٹکل پڑا ہے جو اگر کوئی نون ڈیٹ کریٹنگ پیسے آ رہے ہیں پاکستان میں پریوی نہیں ہوں کہ وہ ایکزیکلی کیا ہے یا اس کی ڈیٹیل آئی ہے نہیں آئی ہے آپ ان پیسوں کو سیکیور کریں وہ کوئی بھی حکومت ہو اور بیوروکرائٹک چینل سے بھی نکالنے کے لیے یہ انویسمنٹ کانسل کا کام ہے پلس اس کو اس پلٹیکل پروسس سے بھی تھوڑا سا سائیڈ لائن رکھیں بکاوز آپ کھڑے ہوئے اتنے ڈیفیکلٹ پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کوئی بھی انکمنگ ڈالرز کو اس پر چھوڑ نہیں سکتے تو وہ کام بھی آپ کو ساتھ اگر کوئی پبلک پائیوٹ پارٹنیشپ ہوتی ہے پر اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو انٹر گاورمنٹل آرڈننس ہے اس کے اندر آپ کو سپیسیفیکلی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیٹس اے کہ کوئی پروجیکٹ مچور ہوتا ہے تو بھی کن موو اہیڈ ویڈس ورنہ آپ یقین کریں کہ کیئر ٹیکر کے لیے اس میں موو اہیڈ کرنا کہ یہ تو بڑا لانگ ٹرم کام ہے یہ ہمارے لیے کرنا موضوع نہیں ہوگا اب آپ نے کلیرلی کہہ دیا ہے اور جو ایسا یہ ایف سی ہے وہ اس کو تقویت دے رہی ہے اس چیز اور آخری چیز جو ہے اس سے میں نہیں کرتا کہنا کہ بہت لانگ ٹرم کوئی پرائیوٹائیزیشن ہو جائے گی جہاں ہم نے کئی دہائیوں میں اتنی بڑی کوئی پرائیوٹائیزیشن نہیں کی ہے ایم ناٹ شور کہ ہم وہ کر پائیں گے اگر کوئی چیز ان ڈی آفنگ ہے تو میوی لیٹ سیٹ میں وہ آنے آئے والے دنوں میں دکھائی دیں لیکن آپ کا آگومنٹ یہ ہے کہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ خاص طور پر جو ہے وہ بائی لیٹرل معاملات جہاں سے ہمیں پیسے آنے کی امید ہے وہاں پر یہ اختیار دینی کی ضرورت ہے اب مجھے ایک بریک پر جانا ہے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو معیشت سے جڑے کچھ انہی معاملات پر بات ہوتی رہے گی ایک بریک کے بعد آئے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ملکی مشہد پر بات ہو رہی تھی مضام اللہ علیہ وسلم صاحب یہ تو آئی ایم ایف تو تمام سیاسی پارٹیوں سے جو ہے وہ مل کر گیا تھا اور وہاں پر یہ گارنٹیز بھی لی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ گارنٹی دی گئی ہے تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں یہ سٹاپ گیپ ارنجمنٹ کے طور پر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اس وقت نہیں میں تو آپ کو پہلے کہوں کہ بلکل ضرورت نہیں ہے اور آئی ایم ایف نے بورڈ میٹنگ سے پہلے سارے پرائر ایکشنز مکمل کر آئے تھے اب 31 جولائی کو جو ہے سٹیٹمنٹ کی میٹنگ آپ دیکھیں گے اس میں بھی کچھ جو ہے ایکشنز نظر آئیں گے ہمیں شہد ہو سکتا ہے کہ شہر حسود بڑے بیجی ہی کیمت آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی بڑا دی گئے گئے دوسرا بات یہ خطان جو کر رہے ہیں ایم ایف پیٹی بڑا کیئر ہے آئی ایم ایف نے جو ہمیں جو بتایا ہم نے تو ڈائریک برائر آس میٹنگ کی ہے وہ چار پوائنٹس پہ اس پروگرام کو جو ہم نے رکھا ہے نمبر ایک جو بجٹ کا اناؤسمنٹ ہو گئی ہے اس کو کوئی چینجز نہیں ہوگی اس پہ رد و بدل نہیں ہوگا اس پہ عمل کرانا ہے نمبر ایک بجٹ اناؤس ہو چکا ہے نمبر دو انہوں نے کہا کہ کرنسی مارکٹ میں کوئی چھڑکا ہی نہیں ہوگی ہے مارکٹ اپنے فنڈمنٹل سے چلے گی وہ عمل ہو چکا ہے نمبر تین انہوں نے کہا کہ ایمپورٹ رسٹکشنز کو ختم کریں گیا وہ عمل ہو چکا ہے ایمپورٹ رسٹکشنز کے علانت ہو چکے ہوئے ختم ہو چکی ہے نمبر چار انہوں نے کہا کہ ایس اوئیز اور انرجی سیکٹر اب یہ ٹرکی ہے انرجی سیکٹر کی تو بلدی کی قیمتوں کی اعلان ہو گئے گیس کا بھی شہد آج کل میں ہو جائے گا اب رہ گیا ہے ایس اوئیز جو لاؤس میکنگ انٹیٹی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کریں اور اس کو جو ہے کیا کرنا ہے بیچنا ہے خریدنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہ آپ وہ ایس اوئیز کے کیا بورٹ اپ ڈیریکٹر چینج کریں گے اور اس کو جو ہے بغیر حساب چراؤ پر پیجیں گے ایک چھوٹی سی ٹرانسکشن بھی ہوتی ہے نا اگر تو اس کی بھی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے شیئر پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کرتے کرتے ایک سال لگ جاتا ہے تو یہ دو سے تیر مہینے میں کیا ایسا جادو پر چراؤگ ہوگا کہ انویسٹر بھی آ جائے گا لے بھی جائے گا اس میں بھی ٹانسپرینس ہی نہیں ہوگی بھائی اور پھر ساتھ اکاؤنٹی بلیٹی کے کلاوز لگائے نا اگر پور ایسی چیز ہو گئی اور یہ بیچ بچا کے چلے گئے لیکن میرا خیال ہے وہ شاید اس کے لئے کوئی ارینمنٹ ان پلیس رکھنا چاہ رہے ہیں کہ what if اگر کوئی آ جائے نہیں نہیں غلط ہے نا دیکھیں آپ ایسے کیسے دے سکتے ہیں میں ڈیس ایگری کرتا ہوں without مطلب یہی سے کہ اس میں کوئی بیٹ اٹنشن ہوگی یا کوئی مطلب corruption کا مہٹر ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اتنی طرف نہیں ہونا چاہیے اور خاص سوال پر آپ کو یہ بھی نہیں پتا گیا آپ کا جو کیٹ اگر آئے گا وہ کتنا کمپیٹنٹ ہوگا اور آپ کا فنہ ہے سو منسٹر کتنا کمپیٹنٹ ہے وہ چیزوں کو کتنا سمجھ سکتا ہے اس میں مقاعدہ نیگوشیئٹ ہوتی چیزیں تو بغیر نیگوشیئٹ کیے یہ وہ اٹھا کے پھینگرنا ایسٹس کو نہیں یہ نیشنل ایسٹس ہے کوئی اپنی چیز کو اس طرح نہیں دیتا تو میں یہاں بھی ڈیس ایگری کروں گا کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی باقی آئی ڈونٹ نو اللہ جانے کہ وہ پتہ آئے گا جس پس ٹرانزیکشن آئے گی کہ کس کے پیچھے کیا اراز ہے یہ کیوں فیصلے کیے گئے حرون شریف صاحب ایک بڑا عشوب مہنگائی کا ہے اس ٹرانزیشن کے فیز میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت میں ابھی بھی جو رپورٹ دی ہے کچھ دن پہلے وہ تمہیں کہا ہے کہ مہنگائی کے اندر کمی ہوگی لیکن یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں گیس کی قیمتیں بڑھانے کی بھی اطلاعات ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی والا مسئلہ حکومت کے کہیں کنٹرول میں آئے گا اور خاص طور پر یہ اس حکومت سے جب ہم نگران حکومت میں جائیں گے تو وہاں پر کچھ کمی کی امید کی جا سکتی ہے یہ جو حکومت ہے جو جا رہی ہے یہ تو جو سٹیٹمنٹس دے رہی ہے ان میں سبسٹنس نہیں ہے جو نگران حکومت ہے میں تھوڑا سا اس کو لائٹر ٹور میں بات کروں کہ آپ نائنٹی ڈیز کے اندر ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی بھی کنٹرول کر لیں وہ پرائیوٹائز بھی کر دیں ایسٹ ٹرانسفر بھی کر دیں فنڈ پروگرام بھی کریں الیکشن بھی کرائیں پیرا مطلب اگر ایسی ایفیشنسی پاکستان کے اندر ہوتی تو پھر تو غالبا نگران حکومت سے اچھی حکومت کوئی اور ہے ہی نہیں کہ تین بار میں ہو جائے دیکھیں ہمیں ترجیحات بنانے کی ضرورت ہے کہ نگران حکومت کے میرے حساب سے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت کسی بھی اب سیولائز کنٹری کے اندر ہوتی نہیں ہے ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہاں پر کام ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا فین فیر پرٹس پروٹکول پریولیجز اور اتنی ہائپ کیوں کریئٹ کی جا رہی آپ ایک چھے بندوں کی کاؤنسل بنائیں جو اوورسی کریں اور الیکشن کریں اور خدا حفظ گئیں لیکن چلے اب آپ بنا لے ہیں اور ہر چیز کو پولٹیکل کرنا ایک غلط ڈیسیشن ہے بہت سی چیزیں ٹیکنیکل لیول کی ہیں اب آپ کی بات آتی ہے ان کے حساب سے تین ترجیحات ہونی چاہیے نمبر ون اوویسٹی انہوں نے الیکشن کی طرف ایک پوری توجہ دے کے ٹرانسپیرنسی دکھانی ہے اور فری اینڈ فیر الیکشن کو انشور کرنا ہے دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ ایک وائٹ پیپر بنائیں ایکنامک جس کے اندر آپشنز ہو اس کو ملٹی لیکٹرل اداروں سے اور باقی لوگوں سے کنسلٹ کریں اور وہ پیپر تیار ہوتا کہ جب نئی حکومت آئے تو آپ آگے کا ان کو ایک لائے عمل دے سکیں اور وہ نیا پروگرام سائن کریں اور آگے چلیں ان آپشنز کے اوپر اگر یہ دو کام کر جاتے ہیں تو ایمان یہ بہت بڑی بات تیسری چیز ہے مہنگائی اب جو مہنگائی کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے مجھے جو اگلا فرنیشل جیئر جو چل رہا ہے جون سے جون اس میں تو انفلیشن نیچے آتی دکھائی نہیں دے رہی اور جیسا کہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے we might actually have you know a slight monetary policy upward revision for that کیونکہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اب یہ جو coordination ہے مہنگائی کی جو سلائٹ چینز کے ایشو ہیں جہاں پر middle van پیسے کھا رہا ہے import کے اوپر dependence ہے رپئے کی کمزوری ہے یہ تو نوے دن میں کنٹرول نہیں ہو سکتا میرے حساب سے لیکن یہ ضرور ہے اور نہ ہی وہ کوئی نئی سبسیدی دے سکتے ہیں لیکن بجٹ کے اندر چینجز نہیں کی جا سکتی ہیں تو میرا خیال یہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ حوصلہ حفظہ نہیں ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے جو اقدام آتا ہے خاکہ نجیب سے coupled with that اب اس میں ابھی ایک اور بڑی تشویشناک جو ہم نے انڈیکس دیکھا وہ global hunger انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ تھی 99 نمبر پر جو ہے وہ ہم چلے گئے انتہائی شدید غزائی عدم تحفظ کا شکار ہمارے لوگ ہیں پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اس آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہوگا اب یہ کتنا غیر معمولی ہے hunger انڈیکس میں ہمارا یہ نمبر اور پھر یہ مہنگائی والے صورتحال دیکھیں رحمان اس کو ہم overall اب تنازل میں لیتے ہیں economy کے پاکستان کی economy کے جب تک ہم fundamentals نہیں ٹھیک کریں گے ہم مہنگائی کو نہیں ٹھیک کر سکتے اب اس سے میرا کیا مطلب ہے دیکھیں اور وہ get to somewhere یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ ٹل جائے آپ کچھ ڈیٹس لے لیں کچھ تھوڑی سی تدبیر ایسی کر لیں کہ بجٹ میں جن پر ٹیکس لگا ہوا ہے بڑھا دیں ایکسچینج ریٹ میں بہت ٹنکرنگ نہ کریں مطلب یہ بہت چھوٹے جسے کہیں گے نا interventions ہیں یعنی یہ چھوٹی measures ہیں جن سے آپ ہم کوئی پیپر لکھیں اصل بات تو ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے اور پولٹیکل پارٹیز کو ہی اپنے اندر think tanks بنا کے یہ کام کرنا ہے اگر آپ نے اس کو seriously کرنا ہے اب مہنگائی کیسے نیچے آئے گی چلیں اس کو لٹس ہے کہ آپ نے کہا ہم نے دو تین سال میں پاکستان میں prices کیا جو بڑھنا ہے اگری کلچر سے بہتر ہیلڈز لینا شروع کر دیں گے تو مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی نمبر دو مہنگائی ایڈمنیسٹرڈ prices سے آ رہی ہے وہ کیا ہیں وہ ہیں آپ کی پاور اور گیس آپ سارے ڈسکوز کو جا کر بیجتے ہیں آپ سارے جنکوز کو جا کر بیجتے ہیں اور آپ روپے سارے سمجھیں کہ ہو کیا رائے آج تک آپ کو یہ سو اگر آپ انرجی کے سیکٹر کو پورے کو ڈسرپٹ کرتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے پاکستان میں کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کی ایڈمنیسٹرڈ پرائیس جس میں ہم نے ایک اور سترہ سو اور کار سرکلر ڈیٹ کھڑا کر دیا وہ کیا ہے ہم نے پچھلے اٹھائیس تیس ماہ سے شاید کیمت نہیں بڑھائی تھی ہم نے اپنی یو ایف جی کو جانے دیا ہم نے رنگ کو رنگ فنس نہیں کیا ہم نے وی کاغ جو ایبریج کاؤس او گیس ہے وہ پوری پڑے گی نا رحمان تو امپورٹی انفلیشن ملک میں ٹوٹ جائے گی اب آپ کہیں گے وہ کیوں ٹوٹ جائے گی وہ اس لیے ٹوٹ جائے گی کہ روپے کی قدر میں مستقم ہونا جب پاکستان نے دنیا کو اٹھائیس ہرب ڈالر نہیں بلکہ ساڑھ ہرب ڈالر کی ایکسپورٹ کرنی ہے تو روپے کی قدر یہ ہیں اصل کام کرنے والے آپ یہ تینوں کام کریں گے ورنہ یہ جو سمگلنگ ہے یہ جو ہورڈنگ ہے اور آخری کام سوری جو میں بھول نہ جاؤ یہ جو فائر فائٹنگ ہوئی اور دوسرا گورنمنٹ کو جو پرائیس سیٹنگز کر رہی ہے نا گورنمنٹ فار اگزامپل ویٹ کی قیمت گنے کی قیمت ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے اس لیے نکل جانا چاہیے کہ ایک جگہ ہم نکلے ہیں فار اگزامپل رائس مارکٹ میں تو ہم دنیا بھر میں رائس بیچتے ہیں رائس کی پاکستان میں بھی شورٹ فال نہیں آتی رائس کی قیمت بھی سنبھال لیتے ہیں سوچیں کہ یہ چیزیں ٹھیک چلی ہیں تین چیزیں اگلی حکمت میں کرتے ہیں تین چیزوں کا پلان ہے تین چیزوں میں سے اگر آپ پانچ سال میں کچھ بھی دکھائی دے تو آپ مجھے پانچ سال بعد دوبارہ انٹرویو کر لیجی گئی بہتری ہو گئی دی ریگولیٹ کرنا ہے لبرلائز کرنا ہے مارکٹ کو اور ڈائیویسٹ کرنا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو معیشت سے جوڑے کچھ اور بڑے اہم اشیوز ہیں جن کے اوپر پروگرام کے اندر بات پروگرام میں بریک کے بعد ایک مرتبہ بریک پر جانے سے پہلے مرشت سے جڑے کچھ سوالات پر بات ہو رہی تھی اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں امیجیٹ کنسرن اس وقت مضام علیہ السلام صاحب یہ افرات ذر کی شرعہ ہے اب گورنمنٹ کا جو اپنا اسٹیمیٹ تھا بجٹ میں وہ تو بیس اکیس فیصد کے قریب ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کو چھبیس فیصد پر جا بکی بات کر رہی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کے معاملات آگے بڑھ ہیں تو یہ جو افرات ذر کی شرعہ اس کے کچھ نیچے آنے کی امید رکھی جائے اور خاص طور پر یہ جو ہمارے رورل ڈیوائیڈ ہے اب اس پہ بھی تو کہا جا رہے کہ جو ہمارے رورل ایری آزم وہ بھی اس سے بچے نہیں ہوئے جی ریمان بھائی ایک افرات ذر ہوتی ہے جو میں اور آپ اور ایک آم آدمی کے لئے ہوتی ہے ایک 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 ایس روپے ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے میری مہنگائی ہوگی ہے حکومت یہ کہتی ہے حکومت بیس افیق اٹھا لیتی ہے اور حکومت جیسے ابھی مثال دے جیتا ہوں مثال ڈی ساگ مبارک بات دی تھی کہ مہنگائی 38 مہنگائی کا پیمانا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال مہنگائی کی رفتار 38 فیصد تھی اب وہ رفتار کم ہو کے 30 فیصد ہو گئی ہے یعنی قیمتیں نیچے نہیں آئی رفتار میں کمی آئی ہے اس لیے عام آدمی جب ٹیوی دیکھتا ہے اخبار پڑھتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ ملک میں کم ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا بجٹ تو بڑھا ہے اور ان یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو اس لیے اس سال حکومت نے ابھی جو ہے اپنا مہنگائی کا تقنینا رکھا 21 فیصد اور آئی ایم اف نے رکھا ہے پچھے سشاریہ چھے فیصد اس کا مطلب یہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ جو ابھی وہ سور پہ خرش کر رہے تھے نا ایک سال کے بعد ان کو ایک سو اکیس رو پہ خرش کرنے پڑیں گے وہی چیز خریدنے کے لیے یعنی کہ ان کے لیے 21 فیصد مہنگائی اور بڑھ جائے گی لیکن حکومت کیا کہے گی کہ پچھلے سال دیکھیں 38 فیصد پہ گئی تھی اب صرف 21 فیصد ہے تو آپ کو سمجھ آیا فرق یہ تو مہنگائی تو بڑھ لیے اور اس وقت میں آپ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ جو اس زفعہ اس مہینے سے بجلی کے بل آنا شروع ہوئے ہیں عام آدمی میڈل کلاس آدمی اپر میڈل کلاس آدمی سب پریشان ہیں تیس تیس چالیس چالیس فیصد بجلی کے بل آئے اوپر لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو آفسیٹ کس سے کریں اپنے راشن سے کریں کچھ اور چیز سے کریں یہ جو ابھی آئے ہیں یہ وہ ساڑھے سات روپے والے اضافے کے بغیر ابھی آئے ہیں اس کا ابھی ہونا ہے غالبا ابھی ہونے ہیں تو اس وقت جو ہے خدا نہ خاصتہ آپ سمجھیں کہ پپلک is on the brink of breakdown اور کیونکہ کیونکہ نئی آمدنی کے وسائل نہیں بن رہے روزگار نہیں آرہا کیونکہ روزگار بیروزگاری بھی آٹھ اشاری ہے پانچ فیصد اس سال ہوئی ہے تو وہ جو اور کاروبار بھی بن تو یہ تمام چیزوں کے بعد اور پھر ٹیکسز اتنے لگ گئے نئے ہیں یہ الگ ہیں ٹیکسز تو پپلک جو ہے اس وقت جن کے پاس سیونگ ہے وہ اپنی بچت کھا رہے اور جن کے سیونگ نہیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ جسے کتنے پریشان ہیں اور میں آپ کو اس بات بتا دوں یہ اگلے ایک دو مہینے اگر ایسا چلا تو ہمیں ایک سمجھ لے ایک انسی لائک سیچویشن آگیا یہ اس نوٹ ای نورمل سیچویشن میں ذرا چاہتا ہوں اس دسکشن کو ہم سمیٹے ہیں بہت ساری چیزیں ہو گئے ہیں لیکن یہ دو بڑے اشیوز تھے آرون شریف صاحب کتنا وقت ہمیں چاہیے ہوگا اگر ہم کہیں کہ معیشت کو دوبارہ جو ہے وہ ہم نے اس کو بحالی پر جو ہے وہ لے کر جانا ہے اس کو دوبارہ کم از کم اس کا جو ہے وہ کچھ ہم نے جو ہے وہ سمت اس کی جو ہے وہ درست کرنی ہے اور یہ جو پشلے یہ جو اب حکومت جب جا رہی ہے تو ان کا جو ڈیٹھ سال کا عرصہ ہے ان کی دور میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا معاملات کچھ بہتری کی طرف گئے ہیں یا معاملات اور زیادہ اب تری کی طرف یا ڈاؤن ہل جو ہے وہ چلے گئے ہیں جی یہ جو ڈیٹھ سال کا ان کا ٹائم ہے جہاں تک ان کی ڈیلنگ ہے میکرو سٹیبلیزیشن کی آئی ایم ایف کے ساتھ تو آئی ایم ایف کی رپورٹ تو انہوے کوائٹ ان کے اوپر چارج شیٹ ہے کہ آپ نے مارکٹ کے ساتھ بھی پلے راؤنڈ کیا ہے آپ نے بجٹ کی سینکٹیٹی کو بھی آنر نہیں کیا ہے تو اس کے بعد ہی آپ دیکھئے وزیراعظم کے لیول پہ خود انٹرونشن کرنی پڑی اور اشورٹیز دینی پڑی تو آگے بات چلی تو وہاں پر تو ہمجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ایکنومک مینجرز جو ہیں وہ اس کو ایک احسن طریقے سے نہیں ڈیل کر پائے جہاں تک ان کا تعلق ہے کوئی معاشی کوئی میجر مجھے ڈیڑھ سال میں پالیسی پیپر بھی نہیں دکھائی دیا جیسے انڈسٹریل پالیسی آ جاتی زراعت کی پالیسی آ جاتی کچھ چیزوں کے اوپر جو ان کو آتی بھی ہیں انہوں نے انفرسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے کچھ سرکیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں کچھ ویزبل چیزیں ہیں وہ ضرور دکھائی دے رہی ہیں جو کہ لوگوں کو ایک ہوت دیتی ہے شاید کہ کچھ کام ہو رہا ہے جہاں تک صورتحال ہے میڈیم ٹرم کیے دیکھیں تین سٹیجز ہیں معیشت کی ہمیں بڑا کلیر ہونا پڑے گا کہ ایک سے دو سال ہمارا یہ ایڈجسمنٹ اور سٹیبلیزیشن کا پیریٹ ہے اور تیاری کا پیریٹ ہے کہ ہم نے فیوچر سٹرکچرل شفٹ کہاں لینی ہے سند کس طرف لے کے جانی ہے دوسرا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جی ڈی پی گروت کو سسٹینبل رکھنا ہے پانچ فیصد سے سات فیصد کے رینج میں جس کو تین سے پانچ سال لگ سکتے ہیں تو ہمارا رفلی پانچ سال ایک ایک ایکنومک ریوائیول کا پلان ہونا چاہیے لیکن یہ تب ہی ہو پائے گا جب آپ اداروں کو مضبوط کر کے وہاں کمپیٹنٹ لوگ لائیں گے ان کو آپ آثورٹی دیں گے ڈیلیگیٹ کریں گے جب آپ پولٹیکل انٹرفیرنس کرتے رہیں گے سیکنڈ گیس کرتے رہیں گے لوگوں کو بدلتے رہیں گے اس طرح مارکٹس کو اعتبار نہیں آتا ہے اس چاندک ہماری کیونکہ بیس لائن اتنی لو ہے ایک یا دو اچھی ٹرانزیکشن سے ایک فیل گوڈ کا فیکٹر لانے کی ضرورت ہے جو آ جائے گا لیکن پاکستان کا آپ دیکھئے ہم گروہ کرتے ہیں وہ گروہ جو ہوتی ہے وہ ریل سیکٹرز پر بیس نہیں کرتی ہے وہ سروسز کی طرف ہوتی ہے ٹریڈ کی طرف ہوتی ہے اس کے بعد آپ سدللی اس کے اندر ایک بسٹ کا سائیکل آ جاتا ہے اب ایک غیر معمولی صورتحال ہے میں کلوز اس پر کرتا ہوں غیر معمولی صورتحال ہے انڈیسٹری کے سیکٹر میں اور حکومت کا سائز چھوٹا کرنے میں غیر معمولی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کمپیٹرز بڑھانے کی ضرورت ہے ورنہ خدا نہ خاصتہ چیزیں مزید بگڑ سکتی ہیں ہماری گفتگو اس پر جاری رہے گی ابھی ایک بریک کا وقت ہو گئے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں بات جاری رہے ہیں ملکم بیک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید بات ہو رہی تھی ملکی میشت کی خاکان اجیب ذرہ کیا اگلی حکومت کے لیے یہ جو حکومت ہے وہ معاملات بہتر کر کے جاری ہے یا مزید خراب کر کے جاری ہے دیکھیں پاکستان کی اکانومی تو ڈسٹریس میں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی ریزارفز ڈپلیٹنگ رہے ہیں پاکستان کی ماکرو سٹیبیلٹی جو ہے وہ ڈسٹریس میں ہے پاکستان کا جو فزکل کا خسارہ ہے وہ ڈسٹریس میں ہے پاکستان کا ایکسٹرنل سیکٹر ڈسٹریس میں ہے پاکستان کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بہت کام ہے ان میں سے تو کوئی بھی ہے there is a story جو میں آپ کو بتا سکوں کہ پچھلے چند سال میں بہت تبدیل ہوئی ہو اور جو دہائیوں کے مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں اب جو آنے والی حکومت ہے وہ چلا نہیں پائے گی حکومت کو کیونکہ جس دن آنے والی حکومت آنی ہے نا رحمان just imagine this نومبر میں وہ حکومت آئے گی نومبر میں جو second review ہے جو first review ہے وہ دیو ہو جائے گا جیسے ہی وہ review ڈیو ہوگا you have to make sure that you have your eye on the ball and get that review done اگر اس review میں ذرا بھی اونچ نیچ آ گئی اور بہت دفعہ آئی ہے آپ نے دیکھا 9th review پچھلا نومبر میں شروع ہوا تھا incomplete ختم ہو گیا تھا that is their first task is hand team بنائیے جس نے بھی آنا ہے جو IMF کو سمجھتا ہو فوری طور پر get that review under the belt اور next review کی تیاری کیجئے جو کہ آپ کا مارچ میں ہونا ہے ڈیسمبر target set ہونے ہیں دوسرا پاکستان کی debt restructuring جو ہے وہ اس طرح کیجئے کہ debt reprofile کر کے نکل جائیں ورنہ اگر debt restructuring کبھی جانا پڑا تو بہت تکلیف ہوگی so debt reprofiling کا کام کرنا ہے پھر آنے والی حکومت نے ایک جو بہت قلیدی کام ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ایک نئے fund کی program کی تیاری کرنی ہے یہ اگلے دو تین سال ہروں ہی کہہ رہے ہیں will be very tough for پاکستان اور جیسے مضامل نے بات کی inflation جو ہے یہ بھی بڑی important بات ہے کہ وہ inflation کا جو بڑھنا ہے یعنی قیمتوں کا بڑھنا تو چل رہا ہے پھر بڑھنا کم ہو جائے گا صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور growth momentum کو بنانے کے لیے وہ سارے کام کریں جو structural ہے in nature اس کا تو agenda بھی لکھنا ہے ہم نے بیٹھ کے اور وہ بھی ہم سب نے لکھنا ہے so we should all sit down and write an agenda مضامل اسلام صاحب آئے 30 seconds نومبر کی حکومت کے لیے یا اکتوبر کی ابھی تو خیر اس پر فیصلہ ہونا ہے ساٹھ دن نوے دن لیکن معاملات کتنے مشکل یا آسان ہوں گے مشکل ہوں گے اور جو بھی حکومت آئے ان کو میرا مشورہ ہے ہماری جماعت میں تو کام کیا ہے اس میں وہ عبیس و ہموک کرے election کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر ان کو امید ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ نومبر میں سوچنے ہٹ آئے ہیں ٹھیک رائٹ بہت شکریہ مضامل اسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حارون شریف صاحب اور ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ نگران حکومت ہو یا اس کے بعد جو آنے والی حکومت ہے یہ معاشی چیلنجز جو ہے وہ بڑے مشکل ہیں اور کچھ بڑے مشکل فیصلے ہو سکتا ہے حکومتوں کو بھی کرنے پڑیں اور عوام کے لئے بھی جو ہے وہ مشکل ٹائم ہے بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ کوئی آسانی ہو آج کے پروگرام سے اتنا ہے امیز بان امان اظر کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد